بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ خیریہ سینٹھیک ٹھاک ہیں آج حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ اپپی بیڈی سیشن کے لیے وہ ہے ڈی وارمنگ کے بارے میں یعنی کہ ڈی وارم مطلب جو پیٹ کے کیڑوں کو ڈی کرنا ان کے خاتمے ان کا خاتمہ یعنی کہ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایسا پوشیدہ قاتل ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور ہم اپنے در سے دی بیسٹ ریفرٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ تیگ بال کر رہے ہیں ملٹی وائٹمنز ڈال رہے ہیں دانہ اچھے سے اچھا ڈال رہے ہیں مطلب کہ ہم کوئی قصر نہیں چھوڑے لیکن یہ ایسا پوشیدہ قاتل ہے کہ یہ اندر ہی اندر آپ کے برڈ کو مطلب کہ ختم کیے جا رہا ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے چیز ہے ظاہری طور پہ ایک دشمن ہمارے سامنے ہے اس کا تو ہم کوئی علاج کر لیتے ہیں مچھروں کا سپریئے کر لیتے ہیں اور جو مائٹس ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کا سپریئے کر لیتے ہیں اور جو باقی دیگر ہمیں حشرات اللہ نظر آتے ہیں زمین کے اوپر ایونکہ ہم چونٹیوں تک کا جو ہے نا وہ ہم لوگ مجھے بڑے میسیج آتے ہیں شیڈ میں چونٹیوں آ گئی ہیں کیونکہ چونٹیوں تک سے ہم اتنی کیر کرتے ہیں لیکن یہ اتنا زہریلہ اور پشیدہ قاتل ہے کہ یہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا لیکن اندر ہی اندر آپ کے جو برڈ ہے اس کو یہ ختم کیے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اثرات اتنے بھیانک ہیں اگر اس کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ برڈ کی ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہے چلیں جی آتے ہیں ساتھ سے پہلے اس کی علامات کی اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کا جو برڈ ہے وہ وی کوئن لگ پڑے گا بھلے آپ اس کو میں نے بتایا جو مرضی کھلا رہے ہیں جو مرضی اس کے ساتھ آپ اچھا سے اچھا برتاؤں کھا رہے ہیں لیکن وہ کیا کرے گا کہ اس کا سپ نہیں کرنا لگ پڑے گا جو اچھاتی کی ہڈی ہے وہ نہیں کرنا لگ پڑے گی آپ وہ اپنا وزن چھوڑ دے گا ٹھیک ہے وہ وی کوئجے گا ٹھیک ہے دانہ بہت کھائے گا وہ دانہ کھائے گا جو آپ سمجھیں گے یار میرا بڑے خوش ہوں گے آپ کے میرا بڑے بڑے شوک سے دانہ کھا رہا ہے لیکن وہ دانہ اس کو نہیں لے گا کیوں کہ جو اندر وہ جو پوشیدہ کاتل ہے ٹھیک ہے جو کیڑوں کی شکر میں اندر بیٹھا ہے چھپا ہوا جو آپ کو نظر نہیں آرہا وہ اندر ہی اندر آپ کے برڈ کو کھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہوتا کہ پھر آپ کی جو اثر ڈریکٹلی اثر پڑتا ہے آپ کی پروڈکٹیویٹی پہ ٹھیک ہے ایمبریوز اتنے سٹرانگ نہیں بنتے پاورفول بچے نکلیں بھی تو بہت ویک نکلتے ہیں پھر نیکس کلاچ کے لیے فیمل ریڈی ہوتی ہیں میلز جو ہیں وہ ان کو فٹیلٹی کے ایشوز آنے لگ پڑتے ہیں فیملز کو دو ایک سے ون ایک پہ آجاتی ہیں ایون کے ایک بائنڈنگ کے ایشوز آجاتی ہیں تو یہ پیچھے ان کی یہ جو پوشیدہ قاتل ہے ٹھیک ہے جو اندر انہی وامز ہیں ٹھیک ہے یہ اثر میں اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں تو جیسی یہ علامات ظاہر ہوں آپ کے برڈز آپ کے بڑا کھا رہے ہیں لیکن ویٹ لوز کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے وہ آپ اس کو چھوڑتے ہیں وہ مطلب کہ اپنی پیٹ کے نیچے جو ہے وہ اس کو خارش کرتا ہے جو برڈ ہے جو اپنے وینت ایریا میں اس کے سراؤنڈنگ میں وہ خارش بھی کرتا یہ بھی اس کے نشانی ہے جو خارش کرنے لگ پڑے برڈ جو ہے کیونکہ واممند اس کو جب ان کی زداد بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ انکو اندر بسترپ کرتے ہیں برڈ کو تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ برڈ جو ہے وہ خارش بھی کرتا ہے یہ بھی اس کے نشانی ہے پھر اس کی پروڈکٹیوٹی کام ہو جاتی یہ بھی اس کے نشانی ہے بارل سب سے بڑی نشانی جو ہے اس کی تو بہت سے سائنس ہیں سمٹمز ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا ہر بھائیوں کا پتہ ہے کہ جو نا اس کا کیا ہے پھر آگے اس کی جو ٹائپس ہیں کچھ وارم ٹائپس ہوتے ہیں جو ایسے پھر کچھ ٹیپ وارمز ہیں اور ٹیپ وارمز ہیں ہیر وارمز ہیں بلکل باریک شکل میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈ وارمز ہوتے ہیں اس کی بہت سے قسمیں ایسی ہیں گوہ کے یہ جس بھی قسم میں ہیں یہ خطرناک اور پشیدہ قاتل ہے پشیدہ قاتل میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کے برڈ کو اندر سے ڈیمیج کرتا 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 یہ اس سٹیج پہ لے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ٹائم لیٹریٹ نہیں کرتے تو پھر یہ اس کی جو بہت کمپلیکٹیڈ ہو جاتا ہے یہ اس کو ہنٹل کرنا اس کے نقصانات بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ انتہائی نقصان دےیا جی اس کی برڈ کی ہیلتھ اس کی پرڈکٹیویٹی اس کا امیونی سسٹم امیونی سسٹم اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے اس میں امیونیٹی کام ہو جاتی جب اس کو خورا کی نہیں لگنی میں نے بہت سے فیمیلز کو پرو لیپس میں جاتے دیکھا یعنی کہ ان کی اگ بائننگ ہو جاتی ہے اگ نہیں لے کر پاتی بچاری وہ میں نے آج سے کچھ کافی عرصہ پہلے فیمیل پرچیز کی تو وہ جب آئی پیر تھا وہ لینگ کرنے والا تھا وہ مجھے بھائی نے کہا جن سے پرچیز کی آپ اس کو بس دے دینا مٹکی دے دینا بس یہ آج کل میں لینگ کرنے والی پیر کروس ہو رہا ہے میں نے مٹکی دے دی اس کو اب میں ایک دو دن تو میں اس کو ابزر بھی کہا رہا تھا کہ یار یہ میں دیکھ رہا تھا جب میں نے جانا وہ فیمیل نے فیڈنگ پارڈ میں مو ڈالے ہونا وہ کھا رہے ہونا مو ڈالے ہونا کھا رہے ہونا ٹھیک ہے پرو لیپس میں انشاءاللہ الالہ سے ویڈیو بنا ہوں گا کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جو انڈا جو ہے وہ پاس نہ کر رہی ہو فیمیل اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے لیکن ابھی میرا برچے کوئی ٹاپک نہیں ہے ان شارٹ فیمیل کو اس کے اندر بامز ہیں اس کو پرو لیپس ہو گیا جب اس نے ایک لے کیا تو اس کی وہ جو انڈا دانی ہے وہ باہر آگئی بینٹ سے ٹھیک ہے تو جب میں اس کو ویٹرین ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کی ڈی وارمنگ کب کی ہے میں نے اس بھائی کو کال کی میں نے کہا آپ نے لیسے دی وارمنگ کب کی دی وہ کہا میں تو ڈی وارمنگ کرتا ہی نہیں ہوں میرا دوسرہ بلیپ ہی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں اس نے مجھے اگزیمپل دینا پڑھیں آپ یہ بتائیں جو ازاد پرندے ہوتے ہیں کبھی ان کی ڈی وارمنگ ہوتی ہے تو بار ان سے میں نے ڈی بیٹ نہیں کی کہ ایک بندہ کہہ دے یار میرا بلیپ ہی نہیں ہے تو آپ اسے بیاس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسے کہ ٹھیک ہے لیکن میں نے علاقہ شکر ایک روٹین بنائی ہے ڈی وارمنگ کی وہ میں آپ ساکھیں شیئر کرتا ہوں اچھا یہ کرنی کیسے ہے اس کے میں دو طریقے بتاؤں گا آپ کو اس میں ہم لوگ آئیورمیکٹن بھی یوز کرتے ہیں آئیورمیکٹن ایک پوائزن ہے ٹھیک ہے یہ زہر ہے ٹھیک ہے میں ویسے آئیورمیکٹن یوز نہیں کرتا ٹھیک ہے کچھ لوگ اس میں جو زینٹل سیرپ ملتا ہے بچوں کے پیٹے کیڑوں کے لیے وہ بھی یوز کرتے ہیں اس کا جو بیسکلی سالٹ ہے نا وہ ہے جی البینڈازول لیکن میں جو سالٹ یوز کرتا ہوں وہ ہے اکسینڈازول ٹھیک ہے یہ اکسا سیم کے نام سے بھی سیرپ آتا ہے اکسا فیکس کے نام سے بھی آتا ہے لیکن جو آپ نے یہ سالٹ ہے یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے جو البینڈازول ہے وہ بھی کام کرتا ہے لیکن وہ یومن بینگ جو انسانوں کے لیے وہ زیادہ افیکٹیو ہے لیکن اکسفینڈازول جو ہے وہ پیٹس کے لیے جو ہے وہ یہ زیادہ افیکٹیو ہے ٹھیک ہے یہ کرنا کیسے آپ میں ٹھیک ہے یہ آپ روٹین میں بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے میں ہر تین ماہ کے بعد میں اس کو لازمی کرتا ہوں ٹھیک ہے سردی ہو گرمی ہو ایوری تھری منس جانب میں یہ پیکٹس لازمی کرتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے ہم بڑا اچھا دانہ کھلاتے ہیں برڈز کو ٹھیک ہے جتنا مرضی کھلا لیں ٹھیک ہے اس میں مٹی ہوتی ہے دانے میں میں دانے کی مٹی کے گینس نہیں ہوں میں ٹھیک ہے کیونکہ برڈ جو ہے وہ مٹی کھاتا ہے وہ اس کے اندر ایک سسٹم ہے وہ اس میں ریت کے ذرے ہیں جو باقی چیزیں ہیں اس کو ڈیجس کرنے میں اس کے لیے مددگار بھی ہوتی ہیں لیکن وہ مٹی اتنی ہامفل نہیں ہے یہ جو سم ٹائم گندہ دانہ کھاتا ہے گندہ پانی پی لیا ٹھیک ہے پھر جو کسی ان کے اندر وامز ہیں اس نے بیٹ کر دی اس سے بھی وام کے وہ جو ایگز اندر چلے گئے تو اس کے بہت یہ بہت سا مطلب کہ یہ کیریئر ہے اس طرح یہ کیا کرتا ہے یہ ایک کو وام ہے تو اس سے باقیوں کو بھی وامز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹ میں یہ اس کے ایگز نکلیں گے وہ کسی دانے پر لگیں گے کچھ پرندوں گا تو تیزمین پر ایسی مو مارت رہنے کی تو یہ وہ ایگز ان کے اندر چلے جائیں گے تو یہ ایک قسم کا کیریئر ہو گیا اس کا تو میں کیا کرتا ہوں ہر تھری منس کے بعد ضرور کرتا ہوں کیونکہ اس کا سائیڈ فیٹ کوئی نہیں ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی اس کا سائیڈ فیٹ کوئی نہیں ہے کہ جب کرنا کیسے ہے کرنا یہ ہے آپ نے اگر آپ کو تھری منس سے پہلے ہی کوئی آپ کو پتہ لگ جائے کہ کسی برڈ میں یہ سمٹم نظر آگئے ہیں جو میں نے بتایا ہے آپ کو تو آپ اس کو اس کو بھی آپ الادہ کر کے تو یہ اپنے اس کے ضرور جو فیڈنگ ٹیوب کے ضرور جو آپ اس کو دس ایمل جو نا ایک برڈ کو ڈوز دے سکتے ہیں ایک برڈ کو تاکہ اس سے بھی یہ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اب جب آپ نے ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ ہم روٹین میں تری منس کے بعد ہم نے سب کی ڈی وارمینگ کرنی ہے ہم یہ زیوم کرتے ہیں جی ہم نے اب چونکہ کل کرنی ہے ڈی وارمینگ ہم کیا کریں گے اس سے ایک دن پہلے میک شوٹ کریں گے ہم ان کو اچھے ملٹی وائٹمینز دیں گے جو ابھی مارے پاس اویلی بل ہے لوکل ہے امپورٹڈ ہے جو بھی ہم دیتے ہیں وہ ان کو دیں گے تاکہ وہ اندر تھوڑا سا ان کے دھار سپنے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اکس فینڈلز بولولا ابھی میں نے آپ کو ایک اور جو تریقہ بتانا ہے وہ ویڈیو کے اس کے بعد بتاؤں گا جو کہ دیسی ہے اور انتہائی ایفیکٹیو ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا بریزلٹ خود ازمایا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ دیسی نسخہ ہے یہ دوسرا نسخہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کہا کرنا ہے صبح ایک ڈیڑھ گھنٹا ان کو برڈ کو پیاسا رکھنا ہے اور آپ نے یہ دس ایمل جو ہے نا سیرپ ٹین ایمل یہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں آپ نے مکس کر کے چیز رکے سے یہ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے آپ اس کو اچھے دکھ سے مکس کریں گے آپ برڈ کو سرف کریں جیسے ہی کسی برڈ نے پانی پی لیا تو آپ سمجھیں گے اس نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ پانی پی لیا برڈ نے آپ اپزرپ کرتے رہے ہیں کوئی ایسا برڈ تو نہیں رہا گیا کہ جس نے پانی نہ پیا ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس برڈ کو پکڑ کے آپ فیڈنگ ٹیوب سے پلا دی تھی اثر وائز ایک مردہ صاحب نے پانی پی لیا جنگے پیاسے ہوتے ہیں اگر ایک ڈیلڈ نٹا پانی نہیں پلائیں گے روٹین کے اس کے ٹائم سے تو سارے برڈ ٹوٹ کے پانی پیتے ہیں یہ آپ چھوٹے جو بچے کو بھی پلا جو بچے پال رہے ہیں ان کو بھی پلا سکتے ہیں پیجنز کو بھی اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جو کراپ ملک جب جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس ایک دو دن کے بچے کو نہ پلایا جائے پانچ دن تاکہ بچے کو بارال میں تو جب پلاتا ہوں تو میں تو ایک دن کا بھی بچہ ہو تو میں سب کو سرب کرتا ہوں اور الحمدللہ بھی تک میں نے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں پایا اس کی ویسے کوئی کیولیٹی ویرہ یا کوئی ایسی بچوں کی ڈیتھ ویرہ نہیں ہوتی میرے پاس تو الحمدللہ کبھی بھی نہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دینے کے بعد ان کو سرب کرنے کے بعد آپ نے پانی اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پانی اٹھانے کے بعد ان کو دوسرا تازہ پانی سرب دیں گے اور یہ پوسیبلیٹی ہے کہ یہ دینے کے بعد جب کیڑے اپنا اندر اندر چھوڑیں گے تو برڈ ایک دو دن کے ایک سے دو دن کے لیے سم ٹائمز سٹریس میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اندر اپنا آپ انہوں نے اپنے اپنی جگہ بنائی ہوتی ہے برڈ تھوڑا سٹریس میں بھی آ سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دینے کے فوراں ایک دو تین دن تک اچھا ملٹی ویٹیمن ان کو دینا ہے ملٹی ویٹیمن اور تاکہ وہ اپنی جو کمی بیشی اندر ایسی ہو گئی ہے تو وہ ریکاور ہو جائے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ یہ آپ ان کو تب دیں جب چھوٹی کا دن ہو ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ آفیس تل جائیں سالہ دن پچھارے وہ پانی پیتے رہے اوور ڈوز ہو جائے ٹھیک ہے اس کے ظاہر ہے اس کے جو ڈوز ہے نا وہ ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ چھوٹی والدن مینیج کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا آپ اوپر دوبارہ آکے ان کے پاس ایک گھنٹے کے بعد پانی ریموو کر دیں گے دوسرا پانی ڈال لیں گے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے بیمار برڈز کو نہیں دینا ایسے پرندے جو بیمار ہیں کسی بھی بیماری ہیں ان کو ٹھیک ہے وہ کسی بھی قسم کا ان کو ڈیجیسٹیب سسٹم ٹھیک نہیں ہے ان کا وہ سکھ ہیں ان کا پھوٹا باندھوا ہوا ہے اور کسی ایسا کوئی ایسا مسئلہ چلتا ہے تو آپ نے کسی بھی بیمار برڈ کو اس پر یہ پلائی نہیں کرنا اس میں جو ٹیکنیکل پانٹ یہ ہے جو بات اصل سننے سمجھنے والی یہ ہے جس طرح پرندوں کا انکیبیشن پیریڈ ہوتا ہے یعنی کہ انڈوں سے بچے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ اٹھارہ سے اکیس دن ہیں یہ جو عام چھوٹے بات کاروں پرندوں کی اس طرح جو اندر کیڑے ہوتے ہیں ان کے جو ایکز ہیں ان کا بھی انکیبیشن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے چودہ سے پندرہ دن ہیں چودہ دن میں نارملی وہ بچے نکلاتے ہیں اب اگر ہم نارملی بھائی مسٹیکیاں کرتے ہیں بھائی سے ایک مرتبہ دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں بھائی جی ہم بریوز امہ ہو گئے ہم نے ڈیو آرمی کرا لیا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے آپ نے ایک مرتبہ کرانے کے بعد ایکزیکٹ لی اس کے پندرہ دن یا سولہ دن آپ نے دوبارہ سیم پروسس ریپیٹ کر لیں تاکہ انڈوں میں سے جو بچے بھی اندر نکل آئے ہیں جو آنتوں میں اور جو اندر اپنی جگہ بنا رہے ہیں دوبارہ جب یہ آپ ان کو سرب کریں تو دوبارہ وہ اس سے کل ہو جائیں اور ریموو ہو جائیں اس سے تب آپ سکسیسفل یہ آپ کا پورا پروسس ہوگا اور اس کے بعد پھر وہی والے پری ریکوزٹس ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ملٹی وارٹمینز دینے یا ٹھیک ہے تو یہ تو تھا جی کہ اس کا جو جو میڈیسن کے ذریعے علاج اب آتے ہیں دیسی راج کی طرف مجھے چھوٹا سا علاج ہے آپ نے کسی پنساری کے پاس جانا ہے میم یہ لام اور علی کمیلا دے دیں یہ جس طرح سرخ انٹوں کا بھورا بھورا ہوتا ہے نا ریڈ کلڑ کا یہ اس طرح کا پاورڈر ہوگا کمیلا ساتھ آپ نے کہنا ہے مجھے پرانہ گوڑ دے دیں گوڑ جو ہے نا یہ ہر بندہ اپنی جو فسٹ اس کا جو فسٹ ایڈ کا جو کیٹ ہے اس کی اس میں ہر جو پیٹ لور ہے اس کو چاہیے کہ پرانہ گوڑ اپنے پاس لازمی رکھے آپ آپ نے کیا کرنا ہے ایک چنے کے دانے کے برابر اس کو لینا ہے پرانے گوڑ کو اس کو اپنے آسے مسلنا ہے ایسے جب مسلیں گے تو وہ تھوڑا اپنا پسینہ چھوڑے گا اپنا جو اس کے اندر جو ارک ہے نا ارک نکلے گا جب ارک نکلے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پلکل اس گوڑ کے آدھی آدھی مقدار میں چھوٹی سی چھوٹکی آپ نے کمیلے کی راکے اس کو ایسے گوری بنا لینا اگر جو بھائی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں اکسانڈا زول میں نے کبھی بھی نہیں کیا اپنا اپنا ہوتا ہے میں کئی ایسے لوگوں جانتا ہوں وہ نہیں کرتے ایک وارم آؤٹ ٹیبلٹس آتی ہیں وہ وہ یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے برڈز کینتی ہیں ہم نے یہ یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا پتہ دیکھا ہے تو اپنا ایک سپیرنس شیئر کر رہا ہوں یہ بھی میں نے اپلائی کی ہے میں نے کمیلہ بھی اپلائی کی ہے پرانے گڑ کے ساتھ الحمدللہ دونوں کا ارزلٹ سیم ہے آپ دونوں ازما کے دیکھ لیجی گا الحمدللہ دونوں کا ارزلٹ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی رحمت سے بلکل پرفیکٹ نکلے گا آپ نے کیا کرنا ہے وہ گولی بنا لینا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ افیکٹیو ہے کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے جب اندر میٹھا جانا ہے جتنے دائیں بائیں کیڑے ہیں سب کٹھے ہو کے آ جانے ہیں جیسے ہی کٹھے ہو کے آگے ہیں کہ انہوں نے گھوڑ کھانا شروع کرنا ہے اس گھوڑ کے اندر زہر ملا ہونا ہے وہ زہر ہے ان کے لیے زہر ہے کمیلہ ایک زہر ان کے لیے زہر ہے کیڑوں کے لیے آپ کے لیے دو پرندوں کے لیے دعائی ہے تو جب آپ وہ کھائیں گے انشاءاللہ آپ سبو دیکھیں گے ایک دو دن میں سبو جناب وہ ساری بیٹوں کے ذریعے جو ہے نا کچھ وہ بالکل ایسے میلٹ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھائی یہ دونوں میں نے خود میں میرے عزمودہ نسخیں ہیں ٹھیک ہے آپ یہ عزمائیں اور ڈی وارمنگ ضرور کیا کریں ضرور کیا کریں اور یہ بریڈنگ سیزن سے پہلے پہلے کیا کریں جیسے اب یہ بریڈنگ سیزن میں انشاءاللہ آپ کو بلیو کریں مجھے ایسے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں بابر بھائی اللہ کا شکر ہے یہ باتیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں مطلب میں سمجھ آئے لگ پڑی ہیں یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ بھائیوں کی میربانی آپ کی سپورٹ ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں مجھے سنتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھے رسپورٹ کرتے ہیں تو بھائی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کیونکہ یہ ایک سمندر ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ہنڈر پسٹ ٹاپکس کے کور کر لیے ہیں یہ پوسیبلٹ نہیں ہے یہ کوئی قدرت ہے قدرت کی انتہا کوئی نہیں ہے قدرت کی انتہا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا بھائی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز انشاءاللہ میں جل شیئر کروں گا آگے تو اس کے لیے یہی ریکیسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور میری ہر ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہ دس پنہ میٹس کی تو ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے بھائی سالوں کا ایکسپیڈنس ہے اور مستادوں کی اس میں گائیڈنس ہے اور جو ہماری فیلیرز جو ہم نے جہاں سے ٹھوکریں کھائیں ہیں وہ جہاں سے ٹھوکر لگی ہے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ہم ہی یہاں سے لگی تھی لہذا بچ جاؤ تو اسی کے ساتھ جی اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اس دعا اس امید کی سکین کے ساتھ اللہ تعالی میرا اور آپ کا اور تمام عمد مسلمہ کا حامی ناصر ہو اللہ تعالی میری اور آپ کی تمام دینی دنیاوی خربی جائز روتوں کو پورا کرے اور اللہ تعالی میں اپنی مطاعر رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ